ہلو پرنس ایڈوکیشن ایفیک چینل میں آپ کا سواگت ہے حاضر ہے آپ کے لئے آج کی ایک خاص سبٹیٹ کو لے کے تو اس ویڈیو میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کا ویسے تو ہم جو بات کرنے والے ہیں اس میں وہ ہے آپ کے جو آئیٹی آرسو سترہ کے اوپر لیکن اس میں ایک مین ٹاپک ہے جو آج سامنے آرہا ہے بہت زیادہ وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوز بھی لگی ہے یہاں پہ اگر دیکھے تو جالی بی روزگار پرمان پتر سے ہتھیائی نوکری تو اس طرح دکھا دھڑی کا کیس درد ویبھاہ کو گمراہ کر بیس ماہ تک کر لیتی نوکری اس سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے ایک تاریخ کو یعنی کی منڈے کو آپ کی جو جو جی آئیٹی آرسو سترہ کی ڈاکیمنٹ ویریفکیشن ہونی ہے جس میں کی ہزاروں کی سنکھیں میں کنڈریٹس ہیں تو اس میں آپ کو میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں جو ڈاکیمنٹ ویریفکیشن ہونی ہے تو اس میں آپ بھی اس طرح کا کوئی کام نہ کرے ایکشن نہ لے کیونکہ ایک دو مارکس کے چکر میں ہو سکتا ہے ہم کئی بار ایسا کر لیتے ہیں جو جالی ڈاکیمنٹس بنا دیتے ہیں جیسا کہ اس نے بھی یہاں بھی کیا ہے یہ منڈی جلا کی یہ بات ہے گوھر تھانا میں جالی بیروزگار پرمانہ پتر بنوا کر نوکری حاصل کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے ایک شکایت پر چار سو بیس کا معاملہ درست کیا ہے جس پر اکتی پر آروپ لگے ہے کہ وہاں اسے نوکری کو چھوڑ کر دوسری جگہ نوکری میں لگیا ہے یہاں معاملہ قریب بیس ماہ بعد اجاگر ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں جو پکڑے جانے کی سنبھاؤنا ہے وہ آج کی ریٹ میں بہت زیادہ ہیں ان نے ایسا کیا تھا کہ جو ان کے بھائی تھے وہ پٹواری تھے اور ان نے پٹواری سے جو جالی نون ایمپلائیمنٹ کا جو سٹیپکیٹ ہے وہ بنا دیا تھا اور اس طرح سے جو ان کی نوکری ہے وہ لگ گئی تھی لیکن اس کو بعد میں جب اس کی شکایت کی گئی تو اس میں پتا چلا یہ پایا گیا ہے کہ یہ جالی دستابید ہے اور اس طرح سے جو ابھی تو یہ شاید دوسری اس میں نوکری بھی کر رہا ہے لیکن اس پہ ایکشن ضرور لیا جائے گا اس میں یہ کہا گیا ہے ایس بی شالینی اگنوہ ہوتری دوارا تو میری آپ سبی سے یہی ریکویسٹ رہے گی جو آئی ٹی آٹھ سو سترہ کی جو داکیمنٹ ویریفکیشن ہونی ہے اس میں آپ جو اپنے داکیمنٹس ہیں جو جینوین ڈاکیمنٹس ہیں آپ کے وہ ہی لے جائیں باقی اس طرح کے آپ داکیمنٹس نہ بھنوائیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر سیز کا پتہ لگ جاتا ہے اور آج کی ڈیٹ میں اتنی زیادہ ایکٹیو ہے لوگ کہ آٹی آئی کر دیتے ہیں فٹسیو اور اس سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے اور بیوہاگ بھی جس ڈیپارٹمنٹ میں آپ جوائننگ ہوتی ہے آپ کی وہاں بھی ڈیپارٹمنٹ بھی کروس چیک کرتا ہے تو اس طرح سے مطلب میرا آپ کو یہی وہ رہے گا سوجیشن رہے گا جتنے آپ کی ڈاکیمنٹس ریال ہے وہی آپ لے جائیں اس طرح سے آپ فیک ڈاکیمنٹس بنا کے اپنا جو کیریئر برواد نہ کریں کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ 20 مہا بعد یہاں پہ یہ اجاگر ہوا ہے تو اس کو اپنی جو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ کلیر اس میں ہو گیا ہے اور بات کریں اگر اس طرح کا اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی کیس ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بھی جو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے اس لیے جو آپ کے ڈاکیمنٹس ہے وہ آپ ریال ہی لے جائیں جو آئی ٹی آٹھ سو سترہ کے لیے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اس میں بھیارتی ہیں تو کہیں نا کہ ہمارے من میں جو ہے ایک دو مارکس کو لے کر کبھی خیال آ جاتا ہے اور پاسیبیلٹی ہو جاتی ہے بن جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ایزیلی فیک ڈاکیمنٹس بھی بن جاتے ہیں تو آپ اس اور اپنا دھیان نہ کریں اس کے بزائے آپ جتنے بھی آپ کے ریال ہیں تو وہ آپ اس ساتھ لے جائیں اس میں جو کٹ اف کی بات کروں میں تو زیادہ ہائی نہیں جائے گی آپ کی جو اوار ٹی آٹھ سو سترہ کی جو کٹ اف ہے وہ کم ہی جائے گی تو زیادہ آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا ہے زیادہ نہیں سوچنا ہے باقی اگر آپ کی قسمت میں جوب ہوئی تو آپ کو ملے گی نہیں ہوگی تو آپ کو نیکسٹ ایگزام کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ غلط طریقے سے اگر آپ کسی بھی اس میں جائیں گے تو غلط کریں گے تو غلط ہی ہوگا آپ کے ساتھ بھی تو اس لیے آپ صحیح کا راستہ اپنائیں اور جتنے آپ کے original documents ہے وہ ہی آپ ساتھ لے جائیں اور اس کے base پہ اگر آپ کی جوب لگتی ہے تو وہ safe بھی ہوگی اور زندگی بھر کے لیے ہوگی اگر آپ غلط طریقے سے غلط documents بنا کے نوکری کو ہوتی آتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی زندگی بھر جب تک مطلب آپ پہ ایک ڈر بنا رہے گا کہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں تو اس طرح سے یہی ایک suggestion رہے گا میرا اس ویڈیو کا جو motive تھا بنانے کا وہ صرف یہی ہے کہ اگر آپ document verification میں جا رہے ہیں تو اپنے جو original documents ہے جو real ہیں وہ ہی لے جائیں آپ اس طرح سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر کے چکر میں آپ اپنے پیش سے بھی برواد کر دیں گے پہلے تو اور پھر بعد میں بھی آپ کو problem ہو سکتی ہیں تو یہی آج کی خاص update کی I hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو ساتھ تک کے لئے بابائے